بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ ویڈیو ٹیوب چینل پر جہاں بھی ملے گی آپ کو مزے مزے کی ریسیپی تو آج کی ہماری ریسیپی ہے جی رنگین سوئیہ یعنی کی رنگین سوئیہ پاسٹا ایسا آج میٹھا بنائیں گے جو کہ ملٹوں میں تیار ہو جائے گا پہنچی زبردار سا اور جلدی سے جلدی بنا کے تیار کر لیں گے چلی رہی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو انڈ ایک ضرور دیکھ لے گا چینل پر نئے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ایک خوبصوری کڑھائی لائی کے اندر شامل گیا ہے ایک کلو دودھ میں نے فریش لیا تھا خالص دودھ لیا ہے اگر آپ کے باس خالص دودھ نہ ملے بلاؤ تو ڈبے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سبز لائچیں ڈال کے ڈھککن دے دیا ہے اور پکا لیں گے ہم اسے پانچ سے سات منٹ تاکہ ہمارے دودھ کو بوائی لانا شروع ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے دودھ کو بوائی لانا شروع ہو چکے ہیں ہلکا سا اس کے اندر چمچ سلا دیں گے اس طرح سے دودھ کو مزید تیس سے چار منٹ پکا لیں گے کوئی روکٹ سائز نہیں ہے بالکسانی کے ذات دو چیزوں کے ساتھ یہ پاپ کا پاستہ بن کے تیار ہو جائے گا اور فٹا فٹ سے آپ اسے بنا سکتے ہیں دودھ مارا گرم ہو چکا تھا اسے بوائی لانا شروع ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر شامل کہہ دی ہیں ایک پیکنٹ پاستہ یعنی کہ رنگین سوئی ہیں اور اس شامل کرنے کے بعد اسے میں ہلکا ہلکا سا چمچ کی وجہ سے ہلال ہوگا ہلالے کے بعد اسے میں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ڈھکان دے کے رکھ دوں گا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے بعد اسے میں چیک کر لوں گا پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہماری سیویج ان کو بھی سوئیہ کو عبالنا شروع ہو چکا ہے چمچ اللہ لے گئے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے سائیڈر سے بھی کڑائی کو ساف کر لیں گے چمچ کی وجہ سے بلکل نو فلیم کے اوپر پکایا گے تاکہ ہماری صحیح ہے جو میں پھول جائے گل جائے اچھی طرح سے اور دو جائے وہ بھی جلدی سے پشک نہ ہو جائے ایک پیالی چھوٹی پیالی میں نے لیا ہے چینی کی چینی شامل کریں گے کم اے زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے شروع کر سکتے ہیں اگر کم ہو تو چیک کر کے ہم دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں سوئے چینی ڈال کے بعد اسے مسلسل چار سے پانچ منٹ پکا لوں گا چمچ کو بار بار چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس طرح سے ہم اسے پکا لیں گے جب تک ہماری سوئی ہے جو ہے وہ گاڑی نہ ہو جائے ہمارا پاس تھے جو گاڑا نہ ہو جائے شامل کریں گے اس کے اندر تقریباً ہاپ کپ کے قریب کشوش شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم پکا لیں گے انہیں جو ہے چمل چلا لیں گے تاکہ ہماری سوئی ہے جائے وہ نیچے لگنے سے بچ جائے اور مارا پاس تھا جائے بہت زبردہ سے بن کے تیار ہو جائے پانچ منٹ کے لئے ڈھکا دے دیں گے فلیم کام بلکن لو کر دیں گے تاکہ ہمارا جو پاس تھا ہے وہ گاڑا ہو جائے اور دودھ اس کا جائے وہ اسی کے اندر ہی جذب ہو جائے ماشاء اللہ الحمدللہ جو ہمارا پاس تھا ہے سوئیہ رنگین سوئیہ بن کے تیار ہو چکی ہیں جس طرح جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ گاڑی نہیں کرنی کیونکہ یہ فلی دودھ کو اندر ہی جذب کر لیتی ہیں تو کیسے لگی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں گے سبسکرائب ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب 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 تیلے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ